بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اسلام علیکم ندلہ زکام اور نظر کی کمدوری کے لیے سونف کی چائے نہائید اندھا ہے ایک کھانے کا چمچ سونف اور دو لونگ مناسب پانی میں ڈال کر اس وقت تک پکائیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اس میں چھینی اور دودھ ملائیں اور صبح و شام اعمال کریں نیاز ہو کہ بکتوں کی چٹنی بنا لیں اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سورک یا ثبت مرچ بھی شامل کر لیں اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں یورکیسٹ جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے کترہ کترہ پیشاب آنے کی صورت میں ایک پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے انہار میدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے اور نظام حضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل اور دماغ کو فرط بخشتا ہے دبلے پتلے حاضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے کمدوری دور ہوتی ہے اور جسم فربہ اور صحت مند ہو جاتا ہے نقصیر کھا کھون اگر بار بار پیہتا ہو تو دماغ کمدور ہو جاتا ہے اگر جپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے شلجم بھوک پڑھاتا ہے اور خوشک خانسی میں مفید ہے یہ قبط کشا ہے جسم کو طاقت بار بناتا ہے اور بدن کی کمدوری دور کرتا ہے شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتلی کو توڑتا ہے شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گرتے کا درد نہیں ہوتا جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے ہاتھ پون سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو رضانہ آدھے لیموں کا رد اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر دیلیں گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبط کی شکایت ہے تو رات کو اس بول کا چل کا ضرور استعمال کریں السی ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے السی کے ایک دو چمچ کھانے سے جوڑوں کا ٹرد کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں فالت کے مریض رضانہ شام کو ادرک کا کعبہ ضرور پیا کریں رضانہ سونے سے پہلے زیدون کے دو دانے ایک کلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بوصیر سے نجات مل جاتی ہے کچھی گاجر کھانے یا اس کا رس پینے سے بوصیر کے مرض میں اخافہ ہوتا ہے سر کی جوہوں سے بارسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافروس کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے فالوں میں لگائیں تو جوہیں مار جائیں گی پلٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی حلاشی چبا کر پانی پی لیں فوری ارام آ جاتا ہے جن لوگوں کو اپنا میدہ ٹھیک کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لیا کرو گرمی دانیں ستاتے ہوں تو نیم کی گیارہ کمپلیں پانی کے ساتھ سات دن تک کھا لیجئے گرمی دانیں ختم ہو جائیں گے روگنے زیتون بدن کو توانائی بکشتا ہے اس کی مالش کرنے سے ارساب کو حرارت ملتی ہے کلونجی کے پانچ دانیں نہار موں کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی کم ہو جاتی ہے سورج مفی کے بیچ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں جن مریضوں کا میدہ کمزور ہو صبح ناشتے میں ایک پہو جامن کھانے سے میدہ مضبوط ہوگا اور درہ جلد حضم ہوگی رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ چوس لیا کریں انشاءاللہ بدحضمی کبھی نہیں ہوگی یہ گھڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا میدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے کھانے کے ساتھ کچھی ہری میرچ ضرور کھائیں یہ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرتی ہے مریض کے سہدیابی کے لیے پانی پر سات مرتبہ یا موقع پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا دیں لیموں کے چلکوں میں بھی اگذائیت ہے وزن کم کرتے ہیں اور کینسر سے بچاتے ہیں ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں جسم سے فارسط ماتے رفع کرتے ہیں جلد ترو تازہ رہتی ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے کھانے سے پہلے تربوط کا استعمال پیٹ کو ساو کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے سر پر مہنی لگانا بینائی میں اضافہ اور جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لئے تقلب نہ کرے جب مرگے کی اضان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرگہ پرشتے کو دیکھتا ہے قدو استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلہ کچیلہ اور پریشان حال ہو پیٹ کے بال نہ سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس نے ہر دن صبح کے وقت سات اجوہ خجوریں کھا لیں اسے دس دن نہ زہر نقصان پچا سکے گا اور نہ جاتو گلے کے درد کے لئے جوچ سے بہتر کوئی چیل نہیں زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جہاں سے راستہ بھول جاؤ وہاں دہنی سے مت اختیار کرو صبح کا آگاز صدقہ سے کیا کرو کیونکہ مسئیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہر چیز کے لئے زیور ہوتا ہے اور دہتر خان کا زیور سلات ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھانیاں بڑھ جاتی ہیں مٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرو کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے تم لڑائی جگڑے سے پچھتے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں سورہ رحمان کم سے کم دن میں تین بار سننے سے جسم سے کینسر کے جرازیم ختم ہو جاتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ کرتا ہے بارش کا پانی پیو کیونکہ یہ بدن کو ساف کرتا ہے اور بیماریوں کو بدن سے نکال دیتا ہے دل کی طاقت بڑھانا ہے تو خوشبو کا استعمال کریں خوشبو دل کو طاقتور بنا دیتی ہے انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بوصیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے گردوں کی سودش میں جو اور گناہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں سر کی پشکی ہو یا دماغ کمدور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ تو ناپ میں زیادون کا دل لگایا کریں ناپ میں زیادون کا دل لگانا جسم کی سوزبیق، کحلی اور ڈیلے پان کو دودھ کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے لوبیا کے دانوں کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے آدھا چمچ میتھی دانا دو کپ پانی میں اوبار لیں جب ایک کپ رہ جائے تو اتار لیں ایک چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی لیں نزلہ زکام اور دماغ کے امرہ سے نجات ملے گی دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے جلد ترو تادہ رہتی ہے اور نظام حتم بہتر ہوتا ہے رزق کی پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے دہجت کے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ وصی رزق عطا فرمائیں گے ایک چھوٹی پیاد کا رس اور ایک بڑی علاجی کو دوے پر بھون کر اس کے دانے نہار موں کھانے سانس کی بماری کے لیے انتہائی مفید ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین اللہ حافظ